جو اس وقت چائنہ میں ان کی پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اس کا دورا سندہ ہوگا امپیکٹ ان کے پولیٹیکل سسٹم پہ بھی اور ان کے سوشو اکنومک سیٹ اپ پہ بھی پچھلے دس سالوں کو مدنز رکھتے ہوئے اس اجلاس کی امیت بہت بڑھ جاتی ہے کیونکہ چائنہ نے بہت ترقی کی ہے پولیٹیکلی اکنومکلی ڈیپلمیٹیکلی پچھلے دس سالوں میں خیال ہے کہ جو امینڈمنٹ آئے گی اس کے پارٹی کے کانسٹویشن میں ایک فلیکسیبلٹی کا ایلیمنٹ آئے گا اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا فلیکسیبل ایلیمنٹ ہو کسی کی کانسٹویشن میں تو اس سے امید کی جاتی ہے کہ وہ چینجنگ سرکمسٹانسز میں اڈجسٹیبل ہوگا اور ورکیبل ہوگا ان کا جو بیلٹ اے روڈ انیشیٹیو ہے پریزنٹ شی نے لانچ کیا 2013 سبتمبر میں اور ان دس سال نو سال اگلے سال دس مکمل ہو جائیں گے دنیا کے ایک سو دس بیس ممالک میں بخیر کسی فائر کے ان کے فوٹ پرنٹس ہیں پھر اسی طرح چائنہ نے اپنے جو انٹرنیشنل ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے جو شپنگ انڈسٹری میں ریولوشنل ہے اور پورٹ سسٹم میں اس نے کہا تو میں سٹارٹ کروں گا کہ جو ایکنومک سیکٹر ہے اس میں چائنہ نے بہت ہی زیادہ آپ کہہ رہے اچیومنٹس کی ہیں شی پینک کے دور میں پریزنٹ شی کے دور میں مگر ساتھ ساتھ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ایکنومک چیسٹ بورڈ ہے جس کے ساتھ انہوں نے ڈپلومیٹکلی بھی کافی گئے ہیں پھر ساتھ چائنہ نے اپنا ملٹرلی اور سٹریٹیکلی ساؤٹ چائنہ میں اپنے رول کو بڑھایا ہے اور اسرٹیم نے شو کر کے یہ بتایا ہے کہ ساؤٹ چائنہ ان کی ڈومین ہے نہ کہ کسی اور کی اور اس کے بعد ان کے اوپر جو آئے بگایا ہے پہلے وہ ون چائنہ تھریٹیکلی کہتے تھے کچھ ملک مگر اس میں بلیو نہیں کرتے تھے تو ملٹرلی انہوں نے بھی ڈیمسٹریٹ کیا تائیوان میں کہ آپ کو ون چائنہ پالیسی پہ چلنا پڑے گا نہ کہ آپ کہیں تو صحیح ہم بلیو کرتے ہیں ون چائنہ مگر اس پریکٹیکلی اس کو نہیں آپٹ کرتے کلچرلی بھی دیکھیں تو پاکستان سے کوئی کوورٹ سے پہلے مور دن ٹوینٹی تھاؤزن پر یر سٹوڈنٹس کا سکالرشپ آیا تھا اور ابھی بہت ایکٹیوٹی ہو رہی ہے پیپل تو پیپل کانٹیکس ہو رہے ہیں تو یہ اگر پاکستان کے ساتھ ہو رہے ہیں تو باقی کانٹریز جہاں سے ان کی سکس کوریڈورز پاس کر رہے ہیں انہوں سے بھی ہو رہی ہوں گے تو لحظہ کلچرلی ایڈوکیشنلی بھی کافی ہے اگر آپ انویٹیو سائنسز امرجنگ ٹکنالوجیز میں جاتے ہیں تو اس میں چائنہ اس وقت بان او دی لیڈنگ سٹیٹ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اور ان چیزوں میں تو میرا خیال ہے کہ ہر سیکٹر میں چائنہ نے پچھلے دس سالوں میں ترقی کی ہے ایک ڈیفرنٹ سسٹم ہے جس کو امریکل ایڈ ورلڈ جو ہے وہ نہیں ان کی ڈیموکریٹک سسٹم میں ایڈجسٹ کرتا وہ اس کے پر کافی کٹیک کرتے ہیں ان کے خیال میں یہ ہے کہ پارٹی کی جو اس تک ریجنٹی ہے یا جو بھی وہ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں یہ سروائیو نہیں کرے گی مگر لگ یہ رہا ہے کہ یہ وہ وہ غلط پروو ہوں گے تو یہ پارٹی جو ہے سکسیسفل ہوگی اگر یہ پارٹی سکسیسفل ہوتی ہے اور اپنی چینجز اور فلیکسیبلٹی اپنے اندر لے آتی ہے تو لہٰذا یہ آگے جائے گا اس کے لیے کافی امپیکٹ ہوگا باقی رہے گی بات کہ اس اجلاع سے ڈیٹرمن ہوگا ان کی لانگ ٹرم پالیسی اور سٹیبلٹی اور اس چینجنگ ورلڈ میں جو چینجنگ انوائرمنٹ جو جس کو ہم کہا سکتے ہیں کہ چینجنگ ڈس آرڈر اور یہ سارا ڈس آرڈر چائنا کے نیبروڈ میں ہو رہا ہے اگر چائنا کے اندر انٹرنل انسٹیبلٹی ہوگی تو وہ ان کا اس کا جو رائزنگ گراف ہے وہ ڈیکلائن پہ جائے گا تو لہذا چائنجز کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس اجلاس میں کوئی وہ پالیسیز اڈاپٹ کریں جس سے ان کی پارٹی اور ان کے سسٹم کو تقویت ملے نہ کہ اس کے اندر کریکس آئیں سیمٹیز آن ورڈ چائنا کو انہوں نے ون سٹیٹ چائنا پالیسی مان لی جس میں تائیوان کو اس کا حصہ مان لی ابھی تک امریکنز اور ان کے لائک مائنڈ سٹیٹ جب کہتے ہیں ون چائنا پالیسی تو اس کا مطلب ہے کہ تائیوان اس کا حصہ ہے مگر جس طرح نیلسی پیلوسی جو سپیکر آف دی آس آف ریپرزنٹیٹیو تھی پھر اس کے بعد بائی پارٹیزان کانگریس میمبرز کا ویزرٹ پھر اس تین ویزرٹ جو ہوئے ریسنٹلی وہ بڑے الارمینگ ایک طرف تا آپ کہتے ہیں کہ ون چائنا پالیسی کو امانتے ہیں جس کے تائیوان جو ہے انٹیگرل پارٹ آف چائنا ہے اور دوسری طرف آپ انڈیپینڈنٹ مووز کر رہے ہیں اس کو ملٹرلی بیلڈ کر رہے ہیں تو یہ دیفائنس ہے تو یہ اس طرح کی جو چیز ہے وہ جو ایک والیٹائل ریجن آرریڈی ہے یہ تو یہ ایسٹ ایشیات اس کی والیٹیلٹی میں وائلس میں بڑھائے گا موسیقی